تو پہلا کوششن جو ہے دوستو وہ ہے کی پنچائیتی راج کی جو پروفیزن ہے کونسٹیٹیٹن کے انڈر وہ کونسے آرٹیکل کے انڈر ہے تو اس کے لیے آرٹیکل جو ہے دوستو فورٹی ہے تو انسر اس کا اے ہے دوسرا کوششن ہے دوستو پریزیڈنٹ آف انڈیا جو اس کو الیکٹ کیا جاتا ہے کون کرتے ہیں الیکٹر اس کو تو اس کا انسر جو ہے وہ اے ہے الیکٹر میبر پارلیمنٹ سیمبلی آف تا سٹیٹس تھرڈ جو کوششن ہے دوستو جائے بچن برسل یونین آف انڈیا 2006 جو ہے وہ کیس جو تھا انت میں سے کونسے ایشو پہ تھا تو وہ جو ایشو تھا دوستو آفیس آف پروفیٹ تھا آنسر بی ہے دوستو پھورتھ جو کوششن ہے دوستو کی منی بل جو ہے وہ صرف لوگ سبب ہی انٹریڈیوز کیا جا سکتا ہے تو یہ ٹرو ہے دوستو اس کا آنسر جو ہے وہ ہے اے پھورتھ کوششن ہے دوستو سولس پپلی ایس سپریما لیکس جو اس کا مطلب کیا ہے تو اس کا آنسر اے ہے ویلفیر آف دا پیپل اس پیرامانٹ لوگ اس کے بعد جو سکتھ کوششن ہے کہ الیکشن کمیشنرز جو ہوتے ہیں ان کو پاور اور تھورٹی کے ماملے میں چیف الیکشن کمیشنر کے برابر نہیں رکھا جا سکتا یہ کیس میں ہیلڈ کیا گیا تھا یہ ایس ایس دھنوہ برسل یونین آف انڈیا 1991 آنسر ڈی ہے دوستو سیونتھ کوششن ہے دوستو اگر دو بچوں کی پولیسی جو ہے اگر کسی الیکٹی پوسٹ کے لیے رکھی جاتی ہے یہ تو وہ وائلیٹ نہیں ہوتی ہے آرٹیکل ٹونٹی فائب کا یہ کون سے کیس میں ہیلڈ ہوا تھا یہ اس کا آنسر جو ہے دوستو وہ سی ہے جاوید برسل سٹیٹ آف ہریانہ 2003 اس کے بعد ایتھ ہے دوستو کی امینمنٹ جو کانسٹیٹوشن کی کی گئی تھی جس سے کی جو ووٹنگ کی ایج تھی وہ ٹونٹی ون سے گھٹا کر ایٹینز ایئر کر دی گئی تھی وہ کون سی تھی تو یہ دوستو اس کا آنسر بی ہے سکسٹی فرسٹ امینمنٹ کوششن نمبر آئین ہے دوستو کی جو سکول بسز کی اوورلوڈنگ ہے وہ وائلیٹیو ہے آرٹیکل ٹونٹی ون کا یہ کون سے کیس میں ہیلڈ کیا گیا تھا اس کا آنسر دوستو اے ہے اس وپنکار سہا ورسل ساؤت پوائنٹ مونٹیسری ہائی سکول اینا در ٹو تھوزنٹ ایٹ اس کے بعد جو ٹینتھ کوششن ہے دوستو کی پریامبل جو ہے کانسٹیٹوشن کی وہ منٹ کی گئی ہے ونس آنسر ہے اس کا اے اس کے بعد کوششن نمبر گیا رہا ہے دوستو اورڈیننس میکنگ پاور جو ہے پریزیڈنٹ اور گورنر کی وہ کون سے ہرٹیکل سکینڈر ہے دوستو تو وہ ہے آنسر اے وان ٹو تھری اور ٹو ون تھری دوستو اس کے بعد جو نیشنل ایمر جنسی ہے دوستو وہ ڈکلیر کی جائے سکتے ہیں انڈیا میں جیس کے کسی بھی پارٹ میں دوستو اس کا آنسر جو ہے وہ ڈ ہے بوٹ اے این بی وار ایکسٹرنل اگریشن اور آرمڈ ریویلن ڈ نیکسٹ دوستو دوستو دوپٹرین اور پرسپیکٹی و آبرولگ جو تھی وہ اپلائی کی گی تھی سپریم کورت کے دورا کون سے کیس لو میں تو اس کا آنسر جو ہے سی ہے دوستو کو لکنات پر سے سٹیت و پنجاب نائننسی بی ون جب سکرہ دوستو کوارڈ نمبر کوششن دوکٹرین و کلیر ریو لیجسلیشن جو ہے وہ کہتی ہے کی یو کانٹ دو انڈریکٹلی وار ایکسٹ دوستو دوستو کیانٹوurdفو داریشن and integrity of the India جو ہے وہ mention کیا گیا ہے کونسے article میں دوستو یہ mention کیا گیا ہے article 51D میں آنسر اس کا B ہے دوستو اس کے بعد ہے which one of the following article provide for the judicial debut اس کا آنسر جو ہے دوستو B article 13 question number 17 ہے دوستو کی جو special leave to appeal ہے Supreme Court میں وہ کونسے article کنر کی جاتی ہے تو یہ article 136 کنر کی جاتی ہے اس کے ساتھ دوستو question number 18 ہے کہ ایک پرسن جو ہے اگر وہ پہلے سے president ہے تو دوبارہ اس کو re-elect کیا جا سکتا ہے post of the president of India کے تو اس کا آنسر ہے yes اس کو کیا جا سکتا ہے question number 19 ہے دوستو کی freedom of moment جو ہے وہ کونسے article کے انڈر mention کی گئی ہے تو یہ article 191D کے انڈر کی گئی ہے answer C ہے دوستو question number 20 ہے دوستو کی pardoning power جو ہے گورنر کی وہ کونسے article کے انڈر ہے تو یہ article 161 کے انڈر آتی ہے دوستو اور اس کا آنسر جو ہے وہ A ہے question number 21 ہے دوستو کی theory of the territorial nexus جو ہے وہ کس چیز سے relate کرتی ہے تو اس کا آنسر جو ہے دوستو وہ C ہے legislative power of the state question number 22 ہے دوستو کی کونسے article کے انڈر جو ہے نئی state جو ہے وہ بنایا جا سکتی ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ دوستو C ہے article 3 question number 23 ہے دوستو کی life is something more than mere animal existence یہ کونسے case میں حیرت کیا گیا تھا تو یہ کیا گیا تھا دوستو خرق سنگھ ورسے state of up 1963 آنسر بی ہے دوستو اس کے بعد question number 24 ہے دوستو کی کونسا جو following ہے وہ شیر رام food and fertilizer case ہے تو اس کا آنسر A ہے دوستو M3 میں حیرت برسے union of india 1986 question number 25 ہے دوستو کی prorogation under article 85 means کیا مطلب ہے اس کا prorogation کا اس کا مطلب ہے دوستو end of the session آنسر ہے A اس کے بعد ہے دوستو emergency in states could be proclaimed تو emergency جو state میں وہ declare کی جا سکتی ہے آنسر اس کا دوستو وہ C ہے جب constitutional machinery جو ہے state کی وہ fail ہو جاتی ہے question number 27 ہے دوستو کی جو emergency کا proclamation ہے under article 352 دوستو اس میں parliament کی approval require ہوتی ہے within one month آنسر اس کا A ہے دوستو question number 28 ہے دوستو کی constitution of india کا جو source وہ کیا ہے اس کا source جو ہے دوستو people of india answer B question number 39 ہے دوستو کی کون سا case جو ہے وہ airport authority case کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا آنسر جو ہے C ہے دوستو روان دیارام شیٹی case اس کے بعد دوستو question number 30 ہے article 164A جو ہے اس کو add کیا گیا تھا اس کا آنسر A ہے 77th amendment act 1995 question number 31 ہے دوستو کہ article 25 کے انڈر ہر indian کے پاس ایک right ہے freedom of religion کا کسیس کے لیے تو اس کا آنسر ہے دوستو A concise profession practice and propagation اس کے بعد ہے question number 32 دوستو کی term جو adult suffrage ہے وہ mention کی گئی ہے کون سا article کے انڈر تو یہ mention کی گئی ہے دوستو article 326 answer ہے D question number 33 ہے دوستو کہ وہ کون سا article ہے indian constitution کا جو کی سینٹر کو کہتا ہے کہ وہے آپ سٹیٹ کو protect کریں external aggression اور internal disturbance تو وہ ہے دوستو article 355 یعنی 355 اور اس کا آنسر C ہے دوستو اس کے بعد ہے دوستو کی legislative assembly کا میمبر بننے کے لیے کیا ایج ہونی چاہیے تو اس کا آنسر A ہے دوستو not less than 25 years next ہے دوستو question number 35 جو کہتا ہے کہ governor جو ہوتا ہے کسی سٹیٹ کا اس کا tenure اور اس کا کارے کال کتنا ہوتا ہے تو اس کا آنسر D ہے دوستو governor جو ہے وہ office hold کرتا ہے during the pleasure of president اس کا بعد دوستو question number 36 ہے کی free legal aid جو ہے وہ economically back up classes کو وہ کون سے article کنٹر لکھی گئی ہے تو دوستو یہ article 39 A ہے آنسر اس کا C ہے section 37 کنٹر ہے دوستو کی carry forward rule جو ہے reservation میں اس کو struck down کیا گیا تھا کون سے case میں تو اس کا آنسر ہے دوستو A دیوہ داسن ورسل union of india 1964 اس کے بعد دوستو advisory jurisdiction رہو ہے supreme court کا وہ کس کو available ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے دوستو president of india کو answer ہے B next question number 39 ہے جو کہ parliament کے پاس ہے article 248 کے under ان کا مطلب ہوتا ہے answer اس کا دوستو subject not mentioned in concurrent or state list will be legislate by the parliament اس کے بعد question number 40 ہے دوستو freedom of profession occupation trade اور business جو ہے کون سے article کہن رہے ہے تو یہ answer is ka b ہے article 19 1 g next ہے دوستو question number 41 انڈین citizenship تھی وہ انیشلی جو تھی وہ constitution کے دورہ deal کی گئی اور اس کے بعد انڈین citizenship act 1955 کے دورہ تو یہ true ہے اس کا answer a ہے دوستو اس کے بعد 42 question دوستو reservation جو economical beaker section کو جو دی گئی ہے recently وہ کون سی amendment کے دورہ دی گئی تو اس میں جو answer a 103 صحیح ہے دوستو اس کا answer b ہے اس کے بعد دوستو 44 question for the controller auditor general of india جو ہے وہ کون سے article کے انڈر ہے تو اس کا answer a 148 to 151 next question number 45 کی جو following میں سے کون سا correctly match نہیں کیا گیا گیا تو اس میں answer d دوستو گوا کے لوگ جو special provision ہے وہ article 371 j کے انڈر نہیں ہے اس کے بعد question number 46 ہے دوستو کی justice رام لندن committee جو ہے وہ constitute کی گئی تھی کس چیز کے لیے تو اس کا answer ہے دوستو 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 question number 47 جو سپریم court کے ججز کی سیلری ہے وہ کون سے شیڈیول میں mention کی گئی ہے تو یہ دوستو answer اس کا B ہے second schedule اس کے بعد 48 question ہے judgment جو اندرہ سانی ورسی union of india 1993 میں دی گئی تھی وہ کون سی majority میں دی گئی تھی تو یہ answer question number 50 ہے دوستو اگر کوئی جو گورنمنٹ جو پر سیلیکشن ہوتا ہے اور اس کی سیلیکشن کو لے کے کو ڈاؤٹ ہے تو کون سی ریٹ جو ہے اس میں دوستو جو ریٹ ہے وہ B یعنی کو ورنٹ کی issue کی جا سکتی ہے next question 51 financial emergency جو ہے تو یہ answer d is question 52 ہے نوٹ سب correctly match کی گئے ہیں next question 55 جو governor ہے وہ کتنے انگلو انڈیا نومینیٹ کر سکتا ہے legislature assembly میں تو دوستو اس کا answer جو ہے وہ ایک سی اس کے بعد دوستو question 56 کی right to get food held in تو اس میں جو answer ہے B P UCL versus Union of India 2000 next دوستو question number 57 کی word بیگار جو ہے under article 23 اس کا کیا مطلب ہے تو involuntary work without payment تو اس کا A ہے دوستو اس کے بعد ہے دوستو question number of pardoning power جو پریزیڈنٹ کی وہ کون اس کے آفیس سے کون سے article کی انٹر تو یہ article 124 clause 4 ہے دوستو اس کے بعد جو question number 60 ہے دوستو کہ doctrine of pit and substance جو ہے کوٹ کو کس چیز کے لیے تو یہ کی دوستو head کیا گیا تھا CPI M vs بھارت کمار and others 1998 تو اس کا answer ہوا A next question number 63 کی جو constitution کے under judiciary اور executive has کو separate کیا گیا ہے کون سے article کے under تو اس کا answer جو ہے C ہے دوستو article 50 اس کے answer D all of the above include financial bill میں next question number 63 joint city جو ہوتی ہے parliament کی وہ کس کے دور اب لائی جاتے ہے تو president of india کے دور آنسر ہے دوستو اس کے بعد question number 64 ہے دوستو جو 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 governor of state جو ہے وہ employment نہیں ہے government of india کے under کون سے case میں held کیا گیا تھا دوستو har govind ورس ڈھا 1979 تو answer ہے B next question number 65 کی جو judiciary ہے کیا وہ under article 12 کے word state ہے اس میں include ہے کہ نہیں یہ case میں rise ہوا تھا تو اس کے بعد question 66 دوستو کون سا word ہے following میں سے جو کی پریامبل میں 42nd commandment کے جریعے ڈالا گیا تھا تو اس کا answer B ہے secular next question number 67 کی statement is enter book kis نے دی تھی دوستو dr jenning نے answer B ہے دوستو اس کے بعد question number 68 دوستو d 1979 next question number 69 کی وہ کون سا case ہے جس کو national anthem کے case کے نام سے جانا جاتا تھا دوستو اس کا question number 72 دوستو کہ doctrine of parents pet یہ invoked کی تھی سپریم court کے دور کون سے case میں تو اس کا answer جو ہے دوستو دوستو دی چرنلال سا ہو versus union of india 1990 next دوستو question 73 کہ کون سا case ہے جس کو آٹو شنکر case کے نام سے جانا جاتا تھا تو دوستو جو answer ہے دوستو وہ A ہے A راج کپال versus state of tamil idea 1984 اس کے کپال مطلب ہوتا ہے آنسر B ہے unreasonable delay next ہے دوستو question number 77 کہ president of india کے privileges ہیں وہ کون سے article کے انتر دیئے ہیں تو اس کا answer دوستو وہ ہے A article 361 اس کے بعد دوستو question number 78 کہ how many member president nominate راج سبھا اور لوگ سبھا کے لئے تو اس کا answer جو ہے دوستو وہ A ہے 10 for the راج سبھا and 2 for the لوگ سبھا next question number 79 اس میں کہا گیا کہ rule of natural justice article 14 کے انتر آتا ہے کون سے کس میں held کیا گیا تھا دوستو center inland water transport corporation versus bro jana 1981 answer is D اس کے بعد دوستو جو disqualification ہے جو member of the parliament ہیں وہ کون سے article can enter ہیں تو یہ ہے دوستو answer is B article 102 next question 81 single individual who is reservation to class constitute can do this case in 1961 answer is C question number 82 is following which case is fee cavitation case case نام سے جانا جاتا تھا تو اس کا answer جو ہے دوستو وہ B ہے مہنی جین versus state of karnataka 1992 next question number 83 جو religious denominations ہوتے ہیں ان کو write ہے under article 26 تو اس میں answer ہے D all of the above 84 number question money bill جو ہے وہ 110 110 next question number 85 جس میں statement ہے تو اس statement کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کس justice نے کہا تھی تو یہ دوستو کہا تھا justice رویندر نے answer اس کا B ہے اس کے بعد دوستو question number 86 کہ under which article of the constitution supreme court جو ایک court of record ہے تو اس کا answer A ہے article 129 next question number 87 کہ dissolution ہے under article 85 اس کا conclude ہوتے ہیں پر ان کی ratification جو parliament کو بھی دینی پڑتی ہے تو یہ true ہے یا false تو یہ true ہے دوستو answer اس question number 92 جو preamble constitution کا part نہیں ہے یہ کیا گیا تھا دوستو ری بیروباری case 1960 next question 93 جو right to die ہے وہ article 21 کے انکلوڈ ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یہ answer D ہے state of مہاراستر versus ماروطی شریفتی دوبال اس کے بعد question 94 ہے سرکار یا commission جو آنسر ہے c center and state relationship next question 95 in limine ایک term اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے دوستو b یعنی کی preliminary اس کے بعد دوستو question 96 کی جو selection process ہے governor of state کی وہ کیسے ہوتی ہے تو اس کان سے ہے اے دوستو appointed کیا جاتا تھا اس کو president کے دوارہ اگر اس کا answer جو ہے دوستو وہ ہے راج سبا جو resolution پاس کر دیتی ہے two third majority سے present and voting of its member اس کے بعد question 98 دوستو vice president of india جو ہے اوث لیتا ہے کس کے سامنے تو آنسر اے دوستو president of india یا پھر کوئی اور آدمی جو اس کے فائنانس کمیشن جو ہے وہ establish کیا جاتا ہے کون سے article کے انڈر تو دوستو establish کیا جاتا ہے article 280 280 answer is D